بسم اللہ الرحمن الرحیم جو اجناس ہیں ان کے ان کی پوزیشن ہمارے ملک میں کیا ہے یہ کتنا ہم پروڈیوز کر رہے ہیں کتنا ہم باہر سے منگوار رہے ہیں اس کی ذرا صورتحال سے تو ہمیں ہمارے ناظرین کو آگاہ کیجئے شکریہ ساردہ صاحب میں آپ کو بتا دوں کہ یہ ایک بہت علمیہ ہے کہ ہمارے ملک میں جو ضرورت ہے خردنی تیر کی وہ تقریباً انیس لاکھ ٹن ہے لیکن اس میں سے ہم صرف ساڑھے چھے لاکھ پونے سات لاکھ ٹن ملک میں پیدا کر رہے ہیں باقی ستر فیصد جو ہے وہ باہر سے امپورٹ کرتے ہیں جس پر تقریباً ہر سال گورنمنٹ آف پاکستان کا چالیس ارب رپیہ خرچ ہوتا ہے جو کہ بہت بڑی اماؤنٹ ہے پھر میں آپ کو یہ بتاؤں کہ یہ تیس فیصد جو پینتیس فیصد ہم تیل اپنا پیدا کرتے ہیں اس میں بھی پینتیس فیصد حصہ 75 فیصد حصہ جو ہے وہ بینولے کے تیل کا ہے اور جو کارٹن سے آتا ہے یہاں پر سر میں تھوڑا انٹرپٹ کروں گا سر انٹرپٹ کے یہ کروں گا کہ ماشاءاللہ جیسے ناظرین صاحب نے خود بتایا کہ ہمارا جو ستر فیصد باہر سے آتا ہے تیل اور یہاں پر تیس فیصد تیس فیصد پھر انہوں نے بتایا کہ یہ ستر فیصد کارٹن سے آتا ہے واقعی تیس فیصد ہے الحمدللہ اس سال ہماری پرادشن جو پچھلے سالوں کا دس سال کا جو ہمارا پیلوٹو تھا دس میلین بیل پر ہم کھڑے تھے اور اس سال تقریبا یہ تو بڑی ریکارڈ اس سامات ہوئی ہے تو اس میں بھی تیل جو نا وہ بڑھ جائے گا تیل کو بینولے کا تیل بڑھے گا اسے ہماری پر قومی پیداوار جو ہے تو ایمپورٹ کم کرنی بڑھے گی ایمپورٹ کم ہو جائے گی ہو جائے گی ایسے انہوں نے بتایا کہ پانچ لاکھ بیل جو ہے وہ زیادہ ہوئی ہیں تو ڈیفینیلی وہ ڈیڑھ گنا تو بینولے کا تیل زیادہ آ گیا اس کے آنے سے ہر ہر ایمپورٹ پر بھی فرق پڑے گا ایمپورٹ کم ہو گی تو باقی تیل دار جناس کے سلسلے میں میں آپ کو بتاؤں کہ اس میں چھ سات کراپس ہیں جس پہ فصلیں ہیں جس پہ تیل دار جو خود دین تیل پیدا کرتی ہیں لیکن اس میں سورج بکھی اور کنولا یہ دو ایسی فصلیں ہیں تیل دار جس میں تیل کی چالیس فیصد تیل نکلتا ہے آئل سیڈ میں کنولا ایک ایسی فصل ہے جس پہ ہم کافی توجہ دے رہے ہیں گورنمنٹ بھی کافی اس پہ ایمپورٹ کر رہی ہے اور کنولا تقریباً اس وقت ڈائی تین لاکھ اکر رکھوے پہ لگ رہا ہے جبکہ ہماری دیسی سرسوں جو ہے سرسوں اور رایا وغیرہ وہ سات لاکھ اکر رکھوے پہ لگ رہا ہے کنولا اور دیسی سرسوں فرق اس میں میں آپ کو یہ بتاؤں کہ یہ غلط اثر ہے کہ یہ کنولا جو ہے ایک نئی فصل ہے یہ کوئی نئی فصل نہیں ہے یہ وہی سرسوں ہے جس کو ہم سرسوں کہتے ہیں یہ سرسوں کی ایک نئی قسم ہے جس کو ہم کنولا کہتے ہیں ہماری جو موجودہ سرسوں یہ کس نے ایجاد کی تھی یہ کنیڈا والوں نے اس پہ کنولا کا نام دیا تھا اصل میں جو ہماری پچھلی سرسوں رایا وغیرہ بنتا تھا اس میں ایک تیزابی مادہ ہوتا ہے تیل میں جس کو ہم اروسکیسر کہتے ہیں ٹیکنیکل زبان میں کڑوا ہوتا ہے اس کی وجہ سے کڑوایات بھی ہوتی ہے اور وہ جو ہے سیت کے لیے مزر ہوتا ہے اور اسی طرح جو کھلی بچتی ہے تیل نکالنے کے بعد کھلی بچتی ہے اس کھلی میں ایک سلفر کمپونڈ سلفر کا کمپونڈ ہوتا ہے جو جانوروں کے لیے سیت کے لیے نقصان دے ہوتا ہے اور یہ دو کمپونڈ جو ہیں وہ انہوں نے سرسوں میں سے کنیلا والوں نے نکال دیے اچھا جب وہ دو پونڈ یہ اناثر نکال دیے زہریل مادے تو اس کا نام انہوں نے کنولا دے دیا یہ وہی سرسوں ہے صرف اس میں سے دو زہریل مادے جو ہیں وہ نکال دیے گئے ہیں اچھا یہ کلیسٹرول فری ہیں ایک تو یہ کلیسٹرول ایڈ نہیں کرتے تیل لیکن اس میں خوبی ہے کہ یہ جو مجودہ ہے کلیسٹرول ہے اس کو بھی کم کرتا ہے اس میں ایک ایسا انسر فیٹی ایسٹ پایا جاتا ہے اس لئے ہم کہتے ہیں کہ یہ کنولا کا تیل جو ہے یہ اچھی غزائیت والا اور اچھا تیل ہے اس کو پروسس کرنے کی ضرورت نہیں دوسرا تیل جو آپ پتا ہوگا پرانے دوانے میں لوگ تیل سرسوں کا استعمال کرتے تھے تھوڑی کونٹیٹی میں لیکن اس کو پہلے گرم کرتے تھے پھر اس کو پروسس کرتے تھے مل والوں کو پروسس کرنا پڑتا ہے تو اس میں پروسسنگ کی ضرورت نہیں ہے کنولا جو ہے اس میں میں آپ کو بتاؤں کہ کنولا ابھی تو ڈائی لاکھ اکڑ پہ لگ رہا ہے تو ہم نے یہ متعارف تو کرایا لیکن آہستہ 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 اس کا رقبہ بڑھ رہا ہے اب اس سال اس کا حدف جو ہے دو لاکھ اسیز ہزار اکڑ پہ رکھا ہوئے گورنمنٹ نے لیکن ہمارا جو ابھی ہم زیادہ زور دے رہے ہیں ہم جب ہماری دیسی رایا سرسوں جو ہے نا وہ تقریبا سات لاکھ اکڑ پہ لگ رہی ہے تو ہم کوشش بلکہ ہم کامیاب ہو گئے ہیں کہ وہ جو ان قسموں میں ہم یہ کنولا کوالٹی ٹرانسفر کر دی ہے اور اس میں سے ہماری دو ورائیٹیز جو ہیں ابھی ورائیٹی ویلیشن کمیٹی میں ہیں جو ہم اپروف ہو گئی تو ہمارا ٹارگٹ ہے کہ وہ سات لاکھ اکڑ رکبے کو ان نئی ورائیٹیوں سے ریپلیس کر گئے تاکہ ان علاقوں میں جہاں وہ لگتی ہیں کیونکہ یہ جو مجودہ کنولا ہے یہ سرد علاقے کی فصل ہے یہ مختلف سپیشیز ہیں نا مختلف قسمیں ہیں یہ سپیشیز جو ہے یہ سرد علاقے کی ہے ہمارا زیادہ رکبہ جو لگتا ہے گرم علاقوں میں گرم علاقوں میں لگتا ہے رائیات اور سم وغیرہ تو ان قسموں میں ہم نے اس کریکٹر کو ایڈ کر دیا ہے ہمارے پاس دو ورائیٹیز آ بھی گئی ہیں تو ہمارا فائنل ٹارگٹ یہ ہوگا کہ ہمیں زیادہ زمین کو بڑھانے کی ضرورت نہیں ہوگی کوئی ٹکنالوجی نہیں دینے کی ضرورت نہیں ہوگی صرف ورائیٹی بدلنے سے تو ہم وہ ساتھ لاکھ اکڑ کو کیچ کر سکتے ہیں دو سال میں چار سال میں پانچ سال میں جب ہم ساتھ یہ ایک بہت بڑی کامیابی ہوگی اور اس سے ہمارا بہت سی ضروریہ اچھا ڈاک سب ایک دیکھا ہے کہ سرسون جب پک جاتی ہے تو جب پک جاتی ہے تو اس کے بیج گرنا شروع جاتی ہے اس کو کیسے کنٹرول کریں ہمارے کاشت کار بھائیوں کو وہ مشورہ دیں ہمارے پیداوار کام ہونے کا اصل سواب ایک سواب یہ بھی ہے کیونکہ اس میں بہت سی دو تین چیزیں میں آپ کو اور بھی بتا دوں جیسے بلوش صاحب نے بتایا وقت کاشت ایک بہت ہی اہم سٹیج ہوتی ہے کیونکہ اس میں یہ چیز ہے کہ اگر آپ وقت سے پہلے لگائیں گے تو وہ دسمبر جنوی میں پھولوں پر آئے گی فصل اور جب اس وقت پر آئے گی اس وقت تو آپ کا کورا وغیرہ پڑتا ہے اس سے پھول جو ہیں وہ اس میں ڈیمیج ہوتے ہیں اگر آپ لیٹ کریں گے تو وہ گرمیوں کے موسم میں اس کے پھول نکلیں گے تو اس وقت ایک تیلا جو کیڑا ہے جو اس پر بہت شدید حملہ کرتا ہے جو سوست تیلا جس کو کہتے ہیں نہیں سوست تیلا ہوتا ہے سوست نہیں ہوتا تو تیلا مین اس کا انسیکٹ جو ہے نا وہ تیلا ہی ہے وہ تیلا ہی زیادہ نقصان کرتا ہے اس وقت وہ فولوں پر تیلا آ جاتا ہے جب موسم گرم ہوتا ہے خوشک ہوتا ہے تو اس لیے یہ وقت پر کاشت کی ہوئی فصل جو ہے اس کیڑے مکوڑے سے بھی بچ جاتی ہے تو یہ ایک بہت نہایت ہم یعنی ہے کہ وقت پر کاشت اس کو کرنا چاہیے دوسرا یہ اس میں میں آپ کو بتا دوں کہ یہ سرد علاقوں میں ادھر آپ پندرہ اکتوبر سے پندرہ نومبر تک کاشت کر سکتے ہیں لیکن ادھر گرم علاقوں میں ادھر پورا اکتوبر کا بھی ہے تو ادھر جو ہے ہم پندرہ اکتوبر سے پندرہ نومبر تک کاشت کر سکتےista تو دوسرا سٹیج جو ہے بہت اہم سٹیج ہے جب نیری علاقوں میں آپ لگاتے ہیں پانی کی سٹیج ہے کہ پہلا پانی جو ہے جب اس بھی دندلیں نکلنی شروع ہو جائیں وہ بہت کریٹیکل سٹیج ہے اس وقت پانی لگانا ہے یعنی یہ بڑا نازک مرحلہ ہے نازک مرحلہ برانی میں تو چلو یہ اللہ کی قدرت ہے آپ نے بارش پہ منحصر کرنا ہے لیکن جہاں بہت نیری علاقے ہیں وہاں جب گندلیں نکلنی شروع ہوں اس وقت پانی لگانا بہت ضروری ہے پھر جب پھول بنے اور پھلیاں بننی شروع ہو جائیں ایک وہ مرحلہ بہت نہائی ضروری ہے پھر اس کے بعد سیڈ کی ڈیویلمنٹ یہ تین سٹیجز ایسی ہیں جس وقت پانی کی اس کو کمی نہیں آنے چاہیے تاکہ بیج صحیح طرح بڑھے صحیح طرح پھلی بڑھے اور اس میں بیج کی ڈیویلمنٹ ہو یہ اب قسمیں ایسی ہیں ابھی تک ایسی کو قسم نہیں نکلی جس میں سیڈ بیج گرے نہ لیکن اس کو منیجمنٹ جو ہے ہم اس کو منیج ایسے کر لیں کہ ہم اس کو فصل کو بیج کو گرنے سے بچا سکتے ہیں وہ کس طرح منیج کریں میں اسی طرح میرے پاس ایک زیمیدارہ ہے میں آپ کو جس ایک واقعہ بتاؤں کہتا ہے یہ کتنی پیداوار ہے میں نے کہا جتنی آپ لے لیں دو من بھی لے سکتے ہیں پانچ من بھی لے سکتے ہیں دس من بھی پندرہ بھی بیس بھی تیس بھی لے سکتے ہیں اس نے کہا یہ کیا بات ہوئی میں نے کہا بات یہ ہے کہ جیسے آپ منیج کریں گے اگر آپ کی فصل میں نے ایک زیمیدار کے دیکھی بلتان میں فصل لگائی تین سو اکر لگی تھی شروع شروع میں کنولا تو وہ ہمارے اندازے کے مطابق بیس من اس کی پیداوار ہونی چاہیے بعد میں وہ پانچ من بھی نہیں آئی جب وہ پتہ کیا وہ ساری شیٹر ہو گئی ساری گر گئی وقت پہ ہارویسٹ نہیں کیا تو انتظار کرتے رہے کہ فصل پاک جائے پاک جائے پاک جائے وہ ساری شیٹر کر گئے یہ منیجمنٹ ہے کہ آپ وقت پہ اسے سبال لیتے تو بیس من لیتے ہر چیز وقت پہ کرنی چاہیے اس میں ایک دو نکتہ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں اس کی برداشت کا وہ یہ ہے کہ جب فصل کا رنگ بورا ہونا شروع ہو جائے اور مین شاک جو ہے اس کی اس میں آپ دیکھیں کہ تیس سے چالی فیصد پھلیوں میں دانے جو ہیں وہ براؤن رنگ کے ہو گئے تیس سے چالی فیصد تیس سے چالی فیصد جب پک جائیں تو اس کو کٹ لیں اس وقت کٹ لیں ساری پکنے کا انتظار نہ کریں ورنہ وہ نقصان ہو کوئی چیز بھوئیں یا کٹیں بغیر مشینری کے کام نہیں ہو سکتا تو ڈاکٹر منیر احمد صاحب سے پوچھتے ہیں کہ اب گندم جو ہے بہت سارے ہمارے علاقے ہیں جس میں پکنے کے آخری مراحل میں پہنچ چکی ہے خاص طور پر صوبہ سندھ میں لوہر سندھ میں